ایسا ایک ایسی چیز جس کے پر مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہم اس کو فولو نہیں کرتے دو نورمز ہیں ایک وہ ہیں جو ہمیں اللہ نے سکھایا ہے جو ہمیں اسلام نے بتایا جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کر گئے اور ایک وہ جو سوسائیٹی نے بنا دیئے پتہ نہیں کیسے سوسائیٹی کے نورمز اتنے سٹرونگ ہو گئے اور اتنے ہمیں اقل مندانہ لگنے لگ گئے کہ ہم نے اللہ کی مذہب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننا چھوڑ دیں جیسے ایک چھوٹی سی چیز ہے میں نے بڑا ریسنٹلی ایکسپیرینس بھی کیا اور ایسیلی سیٹو میرینٹس کہ یار گیٹ میریڈ آس سون ایس پوسیلو دیکھیں اسلام نے کہا ہے کہ جب آپ بالے ہو جاتے ہیں تو آپ شادی کر دیں لیکن ہمارے یہاں پہ ایک کلچر جو سوسائیٹی نے بیلڈ کیا ہے سوسائیٹی نے بیلڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کمانا شروع کر دیں بہت بڑی رقم آپ کمانے لگ جائیں یا ایک اچھی رقم جب آپ کمانے لگ جائیں اس کے بعد پہلے آپ کی ڈگریز کمپلیٹ ہوں گی چوبیس پچیس میں جا کے اس کے بعد آپ کمانا شروع کریں گے یو نیڈ فور فائف سکس یئرز کے اتنا کہ آپ ایک اچھی آلی شان شادی کر سکیں تیس سے پہلے نہیں ہو سکتا اسلام نے آپ کو کیا کہا ہے جب آپ بالک ہو جاتے ہیں تو شادی کر دیں دیکھیں ہمارے معاشرے کے جو بڑھائیاں ہیں جو غلطیاں ہیں اور جو ہماری ناکامی کی وجوہات ہیں اس کی بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہم ہمارے پاس ایک ایسی چیز جو ایک انسان کی باڈی کی نیڈ ہے ایک انسان کی سوشل نیڈ ہے ایک انسان کی سائکولوجیکل نیڈ ہے that he should have a companion with him or her ہم کیا کرتے ہیں اس کو دور کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اپنا کام دھیان جو ہے اپنے کام کے بڑھائی آپ ایک چیز کو بلا وجہ ڈیلے کر رہے ہیں کوئی وجہ تھی تو اسلام نے کہا کہ جب بالک ہو جاتے ہیں تو شادی کر دیں میں تو اپنے سٹوئنٹس کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ یار get married for for your parents کیونکہ اسلام نے کہا ہے کہ اگر آپ بالک ہونے کے بعد کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کا گناہ آپ کو نہیں آپ کے parents کو ہے so get married for your parents even ہم نے ایک عجیب کلچر بیلڈ کر دی ہے پھر اس کے بعد شادیوں کے اوپر I don't know اب تو کتنے ایونٹس ہوتے ہیں دس پندرہ بیس ایونٹس ہو رہے ہیں جناب کے bridal shower I don't know like whatsoever the events are there تو اس کو minimize اسلام نے کیا کہا ہے کہ آپ صرف ایک نکاح کریں گے اس کے بعد ایک ولیمہ ہوگا آپ لیکن کہ کتنا آسانی فرمائی ہے اسلام نے اور ہم نے societal norms نے اس کو کتنا مشکل بنا دیا ہے خدارہ کم سے کم آپ اپنا رول پلے کریں forget about those other people آپ کے relatives کیا کہیں گے آپ کے دوست کیا کہیں گے آپ کم سے کم یہ کریں آپ دیکھیں کہ ہمارے لئے نمونہ حیات کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی حضرت علی کے ساتھ اب مجھے یہ بتائیں اس وقت حضرت علی کی ایج کیا تھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہ نمونہ حیات ہیں اس طرح کی زندگی ہمارے لائف کے رول موڈل ہیں ہمیں اس طرح کی زندگی گزار نہیں ہے لیکن آج ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اس طرح کی زندگی گزاریں گے تو society will not accept it come on get out of this وہ ساری چیزیں جو آسان ہیں اور basics ہیں ہم نے وہ مشکل کر کے ان کو complicated کر کے ناکامی کے رستے select کی ہوئے ہیں ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں کو بالکل ویسے کریں جیسے ہمیں مذہب نے بتایا ہے دھیان اپنا رکھیں اپنی productive life گزارنے پر جو بہت ضروری ہے